السلام علیکم ناظرین ہم جس دور میں زندہ ہیں اس دور کو انفرومیشن ایج کہا جاتا ہے اس دور نے ہمیں ایک بہت بڑے مسئلے سے دوچار کر دیا ہے آج کی ایک مختصر سی گفتگو میں اگلے چند منٹوں میں میں کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے لاؤں کیونکہ اس مسئلے کی بنا پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے یہ مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آج سے 20-25 سال پہلے لے جاؤں گا میں اپنے پروفیشن کے ادبار سے زندہی کا جب میں نے آغاز کیا تو میں ایک کمپیوٹر پروفیشنل تھا میری جو تعلیم ہے اس میں ماسٹرس کے ڈگری گرچہ علوم اسلامیہ کی بھی ہے لیکن کمپیوٹر سائنس کی بھی ہے گرچہ پھر بعد میں میں نے سوشل سائنس میں امفل کیا اور پی آئیج ڈی علوم اسلامیہ میں کیا لیکن یہ جو کمپیوٹر سائنس کی تعلیم ہے اس نے مجھے ہمیشہ بہت فائدہ دیا اس تعلیم نے اس وقت مجھے ایک چیز سکھائی تھی اس انفرمیشن ایج کی آغاز پر جس کا اظہار میں نے ایک مضبون میں اس طرح کیا تھا کہ یہ کافی پرانا میرا جملہ تھا لیکن آج جب میں زندہ ہوں اور جس طرح کی حالات کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ مختلف سکرینز کے سامنے ٹی وی کے سامنے موبائل کے سامنے لیپ ٹاپ کے سکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ مختلف قسم کی معلومات کو دیکھتے رہتے ہیں اور انگرد چیزیں ہیں ویب کے سائٹس ہیں جو ختم نہیں ہوتی میں نے تو ان سائٹس کو دیکھ کے یہ بات لکھے تھے کہ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی چینلز آئے اور پھر اس کے بعد سٹریمنگ کی جو سوفٹیئر ہوتے ہیں یا چینل ہوتے ہیں یوٹیوب جیسے چیزیں آئیں نیٹ فلکس آئیں پھر اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سائٹ وجود میں آئیں فیس بک وجود میں آیا ووٹس ایپ وجود میں آیا انسٹاگرام ٹویٹر لوگ ان چیزوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں فیس بک کی ایک پوسٹ کے بعد دوسری پوسٹ اور ووٹس ایپ کی ایک میسیج کے بعد دوسرا میسیج اور ختم نہ ہونے والی مصروفیات ہیں جن میں لوگ منہمک رہتے ہیں میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں لوگوں کے اس سکرین ایڈکشن کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کس طرح کے مباحث میں الجے ہوئے ہیں سیاسی علمی فکری مذہبی گفتگو ہیں جو ختم نہ ہونے والی ہیں اور مسلسل جاری ہیں لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں پھر ان پر خود گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد آتی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں اے میرے رب میرے پروردگار میرے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے تو یہ جو علم غیر نافع ہے یعنی وہ علم جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہو نہ کوئی آخرت کا فائدہ تو یہ ہے وہ مسئلہ جس پر بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا آپ جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا دین جمال و کمال کی جن خصوصیات کو ایک بندہ مومن میں دیکھنا چاہتا ہے ان میں سے ایک خصوصیت جو قرآن مجید میں سورہ نور میں اس طرح بیان کی ہے واللذینہم ان لغوی موردون یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں فضول لایانی کاموں سے بچتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہمارا وقت ہے ہماری زندگی ہے زندگی کیا ہے وقت کا نام ہے مثل میں ہمیں ایک خاص عرصہ حیات دیا گیا ہے وہ ساٹھ سال ہے وہ پچاس سال ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ کینتی ہے ایک ایک لمحہ کینتی ہے اور علم اگر ہم ایسا حاصل کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں یعنی معلومات کا ایک امبار ہے میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں ان لایانی چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ معلومات کا ایک سمندر اپنے اندر ڈھیل رہے ہیں یاکہ جس طرح سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے اور وہ ایک گلاس بلکہ ایک گھونٹ میٹھے پانی کا نیمل بدل بھی نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے یہ معلومات ہیں یہ کڑوے پانی کی طرح ہیں یہ نمکین پانی کی طرح ہیں ان کا آپ کے جسم کو آپ کی روح کو اگر دس ہزار چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے امکان یہ ہے کہ کوئی ایک آج چیز اگر اہم آئی ہے تو پھر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا آپ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے آپ اس کو سن نہیں سکیں گے تو یہ وہ چیز ہے جو اس علم میں غیر نافع نے پیدا کر دی ہے اس نے دسٹریکشن پیدا کر دیا اس نے ہمارے وقت کو ضائع کر دیا ہے اس صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہے ایک تو یہ کہ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی نفع نہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد اور حدب بنانا ہوگا اپنا نسبل این تیہ کرنا ہوگا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم یہاں پر عبدی طور پر نہیں ہیں ہم عارضی طور پر ہیں ہم امتحان کیلئے بھیجے گئے ہیں اور اس امتحان میں سرکرو ہونے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم علم نافع کو حاصل کریں وہ علم جو ہماری آخرت کے لئے مفید ہے یہ علم تین چیزے پر مشتمل ہے یہ ایمان پر مشتمل ہے یعنی وہ ایمانیات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ پھر یہ عمال صالح پر مشتمل ہے یہ وہ اخلاقیات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں قرآن نے اس کی بھی بہت تفصیل کی اور تیسری چیز شریعت کے وہ احکام ہیں جو ایک فرد سے ریلیٹڈ ہیں میں نے اس تحقیر طالب علم میں اپنی زندگی کا یہ حدف بنایا ہے کہ اس علم نافع کو میں تدریسی کورسز کے اندر کنورٹ کر کے لوگوں کو پڑھاؤں گا چنانچہ آن لائن ہم یہ پڑھاتے ہیں بغیر معافضے کے بغیر پیسے کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو ایک تو اس علم کو حاصل کرنا آپ نے زندگی کا مقصد بنائی ہے اور کوئی ڈسٹریکشن یہ علم اگر نافع آپ کو اس علم کے حصول سے نہ روک دے اور دوسرے چیز جو ہے وہ یہ کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کوئی علم ایسا ہے جو ہمارے لئے مفید ہے اگر ہم کوئی تاجر ہیں اگر ہم کوئی ملازم ہیں اسی طریقے سے اگر ہم کوئی طالب علم ہیں تو پھر جو علم ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جو ہمارے لئے نفع بخش ہے اس کو ضرور حاصل کریں اس کے لئے آپ سکرین دیکھئے آپ ٹی وی دیکھئے ویب سائٹ پر جائیے اس کے لئے آپ یوٹیوب دیکھئے اس کے لئے آپ نیٹ فلکس دیکھئے اس کے لئے جو آپ کو کرنا ہے کیجئے لیکن بس اپنے آپ کو مہی تک محدود رکھئے اسی طرح کیا سے انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی ممانیت نہیں ہے دین کے اندر جو چیز منع ہے وہ فواہش ہے لیکن آپ انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کے بعد پھر سکرین کو چھوڑ دیجئے لوگوں سے رابطے بھی رکھئے یہ بھی ایک ضرورت ہے لیکن اس کی بھی کوئی لیمٹ رکھئے جب ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے تو یہ بہت ہی مفید ہوں گی بہت ہی فائدہ مند ہوں گی آپ کے لئے خیر کا سبب بنیں گی لیکن جب ان چیزوں کے آپ عادی ہو جائیں گے تو پھر اصل چیزوں سے آپ کو یہ ہٹائیں گی اور دنیا میں وہ اصل چیزیں کیا ہیں میرا اور آپ کا خاندان ہمارے لئے بڑا اہم ہیں ہمارے بچے ہمارے لئے بہت اہم ہیں ہمیں انہیں وقت دینا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں اپنے صلحیتوں میں اضافے کی کوشش کرنا چاہیے ایک طالب علم کو مختلف چیزیں سیکھنی چاہیے وہ سوفٹوئر سیکھ سکتا ہے وہ مختلف علوم سیکھ سکتا ہے وہ مختلف قسم کے سرٹفیکیشن کر سکتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں جن کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے پھر دیکھئے خاندان کی تربیت ایک بہت اہم چیز ہے عمر بالمعروف نہیں انعلم انکر تواصل بالحق تواصل بالصبر یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب ہم فیملی کے درمیان میں موجود ہوں گے تو ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہیے چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہوں ان چیزوں کے لئے وقت نکالیں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے ہمیں معاشرے کے لئے کچھ وقت نکالنا چاہیے دین کی نسرت کے لئے کچھ وقت نکالنا چاہیے اپنے پیسے کو اپنی صلحیتوں کو اپنی توانائیوں کو ان کاموں پر ہمیں وقف کرنا چاہیے تو یہ علم نافع ہے یہ وہ ایکٹیوٹیز ہیں وہ کام ہیں جو نفع بخش ہیں ہم ان کو اختیار کریں گے تو قیامت کے دن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بڑا جر ہے بڑا ثواب ہے اور دنیا میں بھی ہم لوگوں کے لئے مفید انسان من کر زندگی گزاریں گے اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا سارے زندگی علم غیر نافع کے پیچھے ہی اگر ہم نے لگا دی تو پھر موت کے وقت کیا ہوگا ہوگا یہ کہ وقت کی ریت مٹھی سے جس طرح مٹھی سے باہر نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ پھسلتی چلی جاتی ہے زندگی کی محلت یہ ختم ہو جائے گی اور جب موت کا وقت آئے گا تو ہمارے عمال ہمارے کام گرچ پہاڑ جیسے ہوں گے لیکن وہ ریت کے تودے ہوں گے ریت کے ٹیلے ہوں گے اور جس طریقے سے ریت کے ٹیلوں کے اوپر آنتھی والے دن اگر تیز ہوا چلے تو وہ انہیں اڑا کے رکھ دیتی ہے اور اگر ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے ایک ویران سہرہ کے میدان کے کچھ بھی نہیں بچا تو موت کے وقت جب ہم دیکھیں گے موت کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے نامہ عمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی وہ ایکٹیوٹیز وہ کام جو پہاڑ کی طرح نظر آ رہے تھے دنیا کے اندر وہاں پہنچتے ہی وہ ختم ہو جائیں گے تو ہمیں علم نافع کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے اور خاص طور پر اس انفرمیشن ایج میں جب ہر طرف سے معلومات ہمارے اوپر آ رہی ہے تو ہمیں یہ اصولی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کونسی معلومات ہے جو ڈسٹریکشن کا سبب بن رہی ہے اور ہم سزلنگ چیزوں کی پیچھے ہارٹ چیزوں کی پیچھے جا کر کسی اہم چیز کو کسی مفید چیز کو کسی سجیدہ چیز کو تو نہیں چھوڑ دیتے اس حوالے سے ہمیں اپنے رویہ پر گوھر کرنا ہوگا وآخر دعوان الحمدللہ